بس یہی ہے کہ ابھی من کر رہا ہے کہ آجے اور سیف کو جلدی گھر بلاؤں اور بیٹھ کے گپے ماریں اور بہت ساری میمریز ہیں سینتالیس دن ہم لوگ ایک ساتھ تھے آؤٹڈور پہ راجستان میں اور آجے دیوگن اور میں اس تائم پہ بہت سارے پرانکس کیا کرتے تھے پھر ہم نے ایک پوٹلی میں نکلی سونا چھپایا اور اس کے اوپر ایک ربڑ کا سامپ رکھ دیا ہے تو اس کو لگا کہ یار زیادہ پی لیے میں نے یہ دیوگن تو نہیں ہو سکتا اس نے جواب نہیں دیا ہلوان ویلکم ڈیئر فرنس میں ہوں آپ کے ساتھ پریڈنا کاشکر آپ دیکھ رہے ہیں نبھارا ٹائنس انٹرٹینمنٹ آج کے ہمارے سپیشول گیسٹ ہیں ملن سر اور ایم شور آپ لوگوں نے ان کی بہت ساری فلمیں دیکھی ہوں گی اور سب سے پہلے تو سر بہت بہت سواغت ہے آپ کا نبھارا ٹائنس انٹرٹینمنٹ میں سر کچھ دھاگے کو پچیس سال پورے ہو چکے ہیں کیسا میں احسوس کر رہے ہیں آپ ایسا لگ رہا ہے کہ بس کل پرسو ہی اس کی شوٹنگ سے اور ریکارڈنگ سے لوٹا ہوں بہت ساری یادیں ہیں جو بہت تازہ ہیں اور ایسا نہیں لگتا ہے کہ اتنا وقت گزرا ہے فلم جہاں جاتا ہوں یہ فلم میرے ساتھ ہی چلتی ہے اور بہت تاریف ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس زمانے میں جب اس قسم کی فلمیں نہیں بن رہی تھیں تو ہم نے ایک پریاس کیا اور وہ کامیاب ہوا ایک جو on the run kind of film ہے ایکشن اور میوزک کا کامبینیشن ہے two hero بہت زمانے کے بعد ایک ساتھ دکھائی دیئے دو بڑے ایکٹر ایک ساتھ میں تو یادیں بہت تازہ ہیں بس یہی ہے کہ ابھی من کر رہا ہے کہ آجے اور سیف کو جلدی گھر بلاؤں اور بیٹھ کے گپے مارے اور ساری وہ چیزیں دھوڑا ہیں جو ہم نے ایک ساتھ کی تھی سر obviously 25 سال پورے ہو گیا ہے تھوڑا celebration تو دیکھو بنتا ہے کیونکہ 25 سال پورا ہونا بہت بڑی بات ہے اور اتنی اچھی فلم لوگ ابھی بھی اس فلم کو دیکھتے ہیں یاد کرتے ہیں اور I'm sure اس کی بہت ساری memories بھی آپ کے ذہن میں ہوگی میرے خیال سے کوئی بھی فلمکر ہر فلمکر یہی چاہتا ہے کہ اس کا کام کسی حد تک timeless ہو اور یہ میرے لئے سب سے بڑا compliment ہے کچھ میری فلمیں ہیں جو لوگوں وہ لگتا ہے کہ جب بھی وہ ٹی وی پہ آتی ہیں یا OTT پہ آتی ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں اور پھر روک نہیں پاتے ہیں لگتا ہے کہ یہ آج ہی کا product ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو dated لگتا ہے تو یہ ایک فلمکر کے لیے بہت بہت بڑی بات ہے کہ فلم پچیس سال کے بعد بھی پرانی نہیں لگتی ہے اور شاید میں بھی پرانا پرانا نہیں لگ رہا ہوں بلکل نہیں سر تو بہت خوشی کی بات ہے اور زیادہ تر مطلب میں کہتے ہیں کہ پیچھے موڑ کے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن کبھی کبھی اچھا بھی لگتا ہے سر اس کی کوئی memories تو آپ کے پاس ہوگی ضرور جو آپ fans کے ساتھ شیئر کرنا چاہے کیونکہ audience ایچی چیزیں سننا دیکھنا بہت پسند کرتی ہے دیکھئے اس کی تو بہت ساری memories ہیں 47 دن ہم لوگ ایک ساتھ تھے آؤٹڈور پر راجستان میں اور آجے دیوگن اور میں اس time پہ بہت سارے پرانکس کیا کرتے تھے ایک بھوت بھی بنایا تھا ہم نے جو لوگوں کو ڈرائے کرتا تھا ایک سوناروں کے گاؤں میں ہم نے شوٹنگ کی تھی وہاں سب کو ہم نے ایک ریومر پھیلایا کہ جہاں سونا ہوتا ہے وہاں سامپ ہمیشہ ہوتا ہے تو اچھا پھر ہم نے ایک پوٹلی میں نقلی سونا چھپایا اور اس کے اوپر ایک ربڑ کا سامپ رکھ دیا اچھا تو سب کو لگا کہ یہ سونا ہے سونا لے کے پورا یونٹ یہاں وہاں بھاگ رہی تھی پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ ایک فرانک تھا تو ایسا تھا ایک ایک قصہ یاد ہے مجھے ہم ایک ہوتل میں رہنے گئے تھے اجے سیف اور میں ادھے پر میں تو ہم کو ہوتل اچھا نہیں لگا تو اجے نے کہا کہ ایک کچھ اور ڈھونتے ہیں تو ہم نکل پڑے گاڑی میں اجے چلا رہا تھا میں اس کے پاس بیٹھا تھا اور میرے پیچھے سیف بیٹھا ہوا تھا کالے کالے کانچ تھے وینڈوز پہ تو ایک پان والے کی دکان پہ ہم نے گاڑی روکی اور اجے نے شیشہ نیچے کیا تو وہاں پہ ایک آدمی کھڑا تھا ہلکے سے نشے میں تو اجے نے اس کو پوچھا بھائی وہ پلا پلا ہوتل اسی راستے پہ ہے تو اس کو لگا کہ یار زیادہ پی لیے میں نے یہ اجے دیوگن تو نہیں ہو سکتا تو اس نے جواب نہیں دیا جب اس نے جواب نہیں دیا تو پیچھے کی کھڑگی سیف نے نیچے کی اس نے کہا بھائی اجے دیوگن صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ ہوتل اسی گلی میں ہے کیا جب اس نے دونوں کو دیکھا تو اس کو لگا کہ وہ پاگل ہو گیا تو وہ زور سے چکھا اور بھاگ گیا تو آئی نیور فگیٹ دار انسیزنٹ کہ ایک چھوٹے سے چہر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں یا گلی گلی کے پان کی دکان کے باہر دو اتنے بڑے سپرستار آگے اس سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ بھائی جلا گیا تو ایسے بہت سے مطلب مزیدار قصے ہیں ہم لوگ رات کو ہر رات اس گاڑی میں ایک جپسی ہے اوپن جپسی ہے لال رکھی اس فلم میں تو اس جپسی میں ہم سب نکل پڑتے تھے رات کو کیونکہ جو وہاں جیسر میر کے جو سینڈ ڈیونز ہیں وہ وہاں سے قریب قریب پیس پچیس کلومیٹر ہیں اس ہوتل سے تو رات کو ہم لوگ اپنا سارا آئس باکس بنا کے اتنے کھانا پینا سب کچھ بلینکیٹ وینکیٹ لے کے رات کو وہاں جاتے تھے پانچھے لوگ اور بیٹھتے تھے گانے سنتے تھے گانے گاتے تھے جوک سناتے تھے پھر وہاں پہ ایک کیمپ تھا جو انگریزوں کا کیمپ تھا وہاں پہ وہاں پہ بلا گیا ہم کو اور وہ لوگ بھی گٹار لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو بہت ہی ایک فری ماحول تھا دوستی یاری کا ماحول تھا صبح کی چائے ساتھ میں دوپیر کا لنچ ساتھ میں ایک ہی وین آئی تھی وہاں پہ اور اس کا آدھا حصہ آجے آجے اور سیف آجے کو دیا تھا دوسرا دوسرا حصہ جو ہے وہ سیف کو دیا تھا تو گوویندہ جی وہاں پہ شوٹنگ کر رہے تھے بہت گرمی تھی ان کی وین پہنچی نہیں تو ہم نے ایک حصہ ان کو دیا آفر کیا اور دوپیر کی گرمی میں دھوپ بہت تیز ہوتی ہے وہاں پہ تو ہمارے کیمران دو سے چار بجے تک شوٹنگ نہیں کرتے تھے تو بہت کلیرلی آدھے مجھے کہ ہم تینوں کھانا کھا کے ایک ہی وین میں چادر لے کے تینوں سو جاتے تھے لنچ کے بعد آدھا کونوں ہنٹا نیم کر کے اٹھتے تھے آج میرے خیال سے اتنی دوستی آری کم ہی ہوگی اور شام کو بھی جیسے پیک اپ ہوتا تھا تو مجھے ہارس ریڈنگ کا بہت شوق ہے تو میں سیٹ سے ایک گھوڑا لے کے پہلے نکل پڑتا تھا اور اجے اور سیف میرے پیچھے آتے تھے اور پھر مجھے پیک اپ کرتے تھے تو جہاں بھی گئے تینوں ایک ہی ساتھ ایک ہی گاڑی میں ایک ہی فلور پہ سب کچھ ایک ساتھ تو سر بڑیہ مزا آتا ہوگا اتنی اچھی بارڈنگ ہوگی ہوگی اس تائم آج تک ہے آج تک باتیں ہوتی ہیں یہی ہے یہی ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کیسا کتنا خوبصورت وہ ایکسپیرینس رہا اور کتنا مزا آیا اور بہت بہت سارے قصے ہیں سوزرلنگ گئے تھے وہاں پہ بھی برف پہ ہم نے شیوٹنگ کی بہت تھنڈ تھی اس وقت اتنے سارے جو آج کے سنو ایکوپمنٹ ہوتی ہے کپڑے ہوتے ہیں جوتے ہوتے ہیں وہ سب نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم مینجز کرتے گئے ایک دن یادے مجھے بہت تھنڈ تھی بہت زیادہ مطلب بینہ you could not tolerate اتنا برداشت کے باہر تو تھوڑی تھوڑی برینڈ ڈی پی کے جسم کو تھوڑا وارم رکھا شیوٹنگ کی تو فینٹاسٹک ایکسپیرینس سر آپ نے ہمیں اتنی سارے اتنی اچھی اچھی ایک سے بڑھ کر ایک اتنی شاندار فلمیں دی آپ کو مطلب جسے اب پری کبھی بیٹھے ہوتے ہیں ہمشور آپ بہت بیزی رہتے ہیں مجھے جیسے جب میں سیریوس ووچنگ کم کرتا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر میں نے ایک بہت اچھی فلم دیکھی تو پھر میں اس کا کیمرہ دیکھنے لگتا ہوں اس کی لائٹنگ دیکھنے لگتا ہوں اس کی ایڈیٹنگ دیکھنے لگتا ہوں تو مجھے اور سٹریس ہو جاتا ہے تو جیسے لائٹ مٹیریل ہو وہ میں دیکھنا سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں جو بہترین فلمیں آتی ہم سب دیکھتے ہیں to study اور فلم کر رہے ہیں بر جنرلی جس وری لائٹ سرفنگ ان اور جو کام کی فلمیں دیکھنی ہیں وہ آفیس میں دیکھتے ہیں وہ ہمارا کام بن جاتا ہے لیکن سی ٹی مار فلم ہو کبھی بچان صاحب کی پرانی فلم میں ہو جو بھی مطلب جس جو انٹرٹین کریں اور تھوڑا ریلیکس کر دیں لائٹر نوٹ پر موڈ لائٹ ہو جائے اس طریقے کے فلم اچھے سر اتنا ٹائم آپ کو انڈسٹری میں ہو گیا آپ کے ابھی تک کے فیورٹ سٹار کون سے رہے جن کی بانڈنگ تو ہے ساتھ میں اچھی لیکن کام کرنے میں بھی آپ کو بہت مزار ہے کام کرنے میں مجھے آجے کے ساتھ ایک کچھ ایسی ٹیوننگ ہے جو جس کو ڈیفائن کرنا مشکل ہے ڈی ون سے وہ ایک چیز رہی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں پرکتے ہیں ایک اشارے سے شورٹ وہ الگ قسم کا دیتا ہے مجھے ترسٹ بہت ہے دوسرے پیج ودیہ کے ساتھ بہت بہت رہا سب کے ساتھ اچھا ہی رہا ہے لیکن کچھ لوگ آئے ہیں جن کے ساتھ سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی کام کروں گا جیسے بچن صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کا professionalism ان کا dedication ان کا sense of humor ان کے پاس بیٹھ کے ان کی قصے سننا کہ شولے کی شوٹنگ کیسے ہوئی تھی سیشول کی شوٹنگ کیسے ہوئی تھی فلا فلا ایکٹر کے ساتھ کیسے باتیں ہوتی تھی کیا کیا بتاتے تھے ان کو تو وہ ایک الگ قسم کا ایک نشا ہے اتنا بڑا سٹار آپ کے آپ کے direction میں کام کر رہا ہے کبھی کبھی تھوڑا ڈر بھی لگتا تھا میں بولتا نہیں تھا تو آکے پوچھتے تھے مجھے کیا بولنا چاہ رہے ہو تو میں نے مجھے 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 نصیر صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا بہت مزا آیا ویدیا is a very special part of my life so yes just grateful کہ ایک کریئر میں تیس چالیس سپرسٹارز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جیسے اکشے دن بر ہساتا ہے آپ کو فلم کا سٹریس کبھی محسوس نہیں کرنے دیتا ہے تو ہر ایک کے ساتھ کچھ سیکھنے کو ملا کچھ کہنے کو ملا لیکن میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر ان کو میں سمجھوں کہ جیسے پروفیشنل ہوں ڈیڈیکیشن ہوں سین کی انڈرسٹینڈنگ ہو دیریکٹر پہ اعتبار ہو پیشنس سیٹ پہ بہت ساری چیزیں سہی جاتی ہیں کبھی نہیں جاتی ہیں سینس آف میوزک ڈیالوگ بولنے کا آنداز سب سے سیکھتا گیا ابھی بھی سیکھ رہا ہوں اور سیکھتا سیٹ میں اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا تو تب کی فلموں میں اور اب کی فلموں میں کچھ ایسے فرق دیکھ آہ یہی سوچ کے آگے بڑھایا ہے کہ میں وہ وہ نہیں دہرہ ہوں جو میں پہلے کر چکا ہوں تو کہیں آپ کو کچھے دھاگے ملے گی یا دیوکوار ملے گی پھر آپ کو ایک ٹیکسی نوہ دو گیارہ ملے گی ایک ونس اپ آن ار ٹائم ملے گی درٹی پچھر ملے گی تڑپ ملے گی تو کوشش یہی ہے کہ آڈینس اس کو سپرائز کرتے رہو اپنے آپ کو ایک نئے تجربے میں ڈالو تاکہ کچھ سیکھنے ملے ورنہ وہی کام کرتے جائیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو ریپیٹ کرنے لگیں گے اور ایک بوریت سی آ جاتی ہے تو آج انسٹا کا دور ہے لوگ ریلز دیکھتے ہیں دو منٹ میں دی منٹ میں ایک منٹ میں تو اس ٹائپ کی فلمیں بنیں گی اس ٹائپ کا بیگراؤنڈ سپور ہوگا لیکن جو 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 تین چیزیں ہیں جو جو کانسٹ رہی ہیں وہ ہے انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ 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 اور انٹرٹینمنٹ سنس سو لونگ آپ اتنا انٹرٹینمنٹ کا دوس ہماری آدینس کو دے رہے ہو سر اب کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے what are your upcoming projects so i have a film coming up this year which is almost ready تھوڑا سا اس میں مجھے وقت لگ گیا کیونکہ میرے شو ریلیز ہوا تھا سلطان آف ڈیلی تو ایک بگ بجٹ فلم ہے بہت بہترین کہانی ہے آج کے دور کی کہانی ہے جو میرے حساب سے آج کی یوت کے ساتھ بہت کنیک کرے گی ایکشن ہے اس میں ایموشن ہے یومر بہت ہے and just very excited last couple of outings this is the idea which caught my attention تو میرے خیال سے مہینے بھر میں ہم اس کو announce کریں گے اور اسی سال اس کا کام شروع ہو جاگی بالکل سر اور ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں آپ کے upcoming پروژیکٹ کو دیکھنے کے لیے اور میرے جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ویٹ کرتے ہیں سب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے and wish you all the very best for your future thank you thank you same to you thank you